آج میں آپ کو پیاس اور ٹوٹ پیس کا ایسا استعمال بتاؤں گی جو کہ نہ صرف آپ کے ہزار روپے کی بجٹ بھی کرے گا بلکہ آپ کے کامیں سانی بھی کر دے گا سلام علیکم جناب امید کرتے ہو سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیر اس سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے اور آج بھی آپ کے لیے بہترین اور شاندار قسم کی میں ٹپس ریکھائیں ہوں جو کہ آپ کے ڈیلی ورک کو بہت زیادہ ایزی کر دیں گی تو سب سے پہلے جو ہم آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کریں گے اگر اس سے پہلے کے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اکثر کیا ہوتا ہے کہ مٹر ہم دھیر سارے گھر میں لے آتے ہیں کہ جی فٹا فٹ مٹر کاٹ لے لیکن ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں کیا ناخون بلکل گھس جاتے ہیں تھک جاتے ہیں بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بہترین طریقہ بتاؤں گے مٹر کو پیل کرنے کا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ گاجر کو جی جی ہاں بلکل گاجر کو کرش کرنے کا بہترین آسان اور بہت ہی کارامہ طریقہ بتاؤں گی آج میں آپ کے ساتھ وہ ٹپ شیئر کروں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اس کے لئے جی آپ گاجروں کا حلوہ تیار ہو رہا تھا تو اس کے لئے گاجریں تو چاہیئے تھیں لیکن ان کو کرش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو چاہیے ہوگا چاپر چاپر کے اوپر جو اس کا کٹر موجود ہوتا وہ لگائیے اس کے اندر گاجریں ون بائی ون کر کے ڈالتے جائیے اور آپ منٹوں میں چاہے دس کلو چاہے بیس کلو جتنی بھی گاجریں کیوں نہ ہو بس یہ آپ اس طرح آرام سے کر لیں گی گرائنڈ بس آپ کے پاس چاپر موجود ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے جی آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ریزلٹ میں آپ کو ویڈیو میں ہی دکھاؤں گی سردیوں کا موسم ہے گاجر کے حلوے مٹر اس کے ساس آج ساگ اور پالک بہت زیادہ گھر میں بنتی ہے تو آج کس ایک ویڈیو میں میں آپ کے تین و چاروں مسئلے منٹوں میں حل کر دوں گی اگر آپ کو گاجریں کرش کرنا بے حد مشکل لگتا ہے تو جی آج اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے انشاءاللہ جی اس ٹپ کو فالو کرنے کے بعد آپ منٹوں میں گاجروں کا حلوہ گھر میں تیار کر لیں گی اکثر خواتین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک تو کچن کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے اوپر سے جس دن حلوہ بنانا ہو گاجر کا تو اتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کہ جی اس میں ہی سارا دن لگ جاتا ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب حلوہ بنانے کی باری آتی ہے تو اس میں وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو بزار جیسی جی گاجروں میں ٹیسٹ آتا ہے تو جی وہ مزہ وہ سکون نہیں آتا تو بس آپ نے جی آج یہ ٹیپ فالو کرنے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کا منٹوں میں حلوہ تیار ہو جائے گا تو مزیدار بزار جیسا گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے خود کو تکائے بگیر جی آج ہی اپنے چوپر کے اندر جتنی مرضی چاہیں جی آپ گاجریں کرش کر سکتے ہیں اور وہی بزار بلٹے اس گھر میں رہا سکتی ہیں بینہ آپ نے آپ کو تکائے اور گاجر کے حلوے کی کمپلیٹ ریسپی کیا ہے کس طرح آپ گھر میں گاجر کا حلوہ کمپلیٹ بنا سکتی ہیں بزار جیسا اور کھویا بھی گھر میں کس طرح بنا سکتی ہیں بہت ایفورڈیبل طریقے کے ساتھ بزار سے ہم بہت مہنگا لیکن بہت تھوڑا سا حلوہ لاتے ہیں گاجر کا تو تمام لوگ جی پیٹ بھر کے وہ نہیں کھا سکتے تو کس طرح جی آپ گھر میں گاجر کا حلوہ دھیر سارا بنا سکتی ہیں کھویا بھی گھر میں بنا سکتی ہیں تو جی وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دی ہے اوپر آئی بٹن پر یا نیچے ڈسکرپشن باکس پر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت اس کا ریزیلٹ آیا ہے اور کیا ہی خوبصورت دیکھیں جی ہماری گاجریں پس کر بلکل جی کراش ہوگی ہیں دل کو یہ ایسے ہی جیسے ہم نے حاصل ان کو کراش کیا ہو تو جی سردیوں کا موسم ہے بہت رہا ٹھنڈ لگتی ہے یہ کام بہت رہا ٹھنڈ لگتا ہے حلوے کھانے کو بھی دل کرتا ہے لیکن جتنی محنت لگتی ہے تو اس محنت کو جی بے حد کم کرنے کا بہترین آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر ذرا سے ویڈیو اچھی لگ رہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا دنیا کے کس کونے سب ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائی گا یہ دیکھیں جی تقریباً میرے پاس ساڑھے تین کلو گاجریں تھیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح میں نے منٹو میں جی اس کو صرف مشین کو یوز کرتے ہوئے چوپر کو آپ پھر ساری گاجریں کرش کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہی ریزلٹ ہے جیسے ہم لوگ گھر میں جی گاجروں کو آپ کرش کرتے ہیں تب بنتا ہے کہ کھویا بنانے کی ریسپی آپ نے دیکھتے ہیں تو کمپلیٹ میرے چینل موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے لئے سردیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ پالو کو کٹنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اور پالک اتنی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اس کو ہم ہاتھ میں پکڑ کے سب لوگ جو ہوتے ہیں پرانا طریقہ ہی یوز کرتے ہیں جو ہم اپنی نانیوں دادیوں کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں جیسے تھنڈی پالک کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کافی دیر اس کو پکڑ کے باریک باریک کاٹا جاتا ہے اور کافی تھنڈ لگ جاتی ہے اور بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے اس لیے یہ فل آف آئرن سبزی بہت سے لوگ بناتے بھی یہ گھر میں کیونکہ اس کو کٹنگ کرتے وقت ہی اتنا زیادہ ٹائم سرف ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جاتی ہیں یہ ریسپیز جب گھر میں بنائی جاتی ہیں تو جی آج آپ کو میں پالک کو کٹ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ بتا رہی ہے فٹا فٹ جی آپ نے کیا کرنا ہے پالک کی گھٹھی لے لینی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی اس سے آپ نے اس کو کھول لینا جو اس کا ریبن وغیرہ ہے اس کو لیدہ کر لینا ہے اور اس میں جتنے بھی جی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اور جڑی بوٹی وغیرہ تو اس کو لیدہ کر دی جو اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے رببر بینڈ یہ وہی رببر بینڈ جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بالوں گھر کو بند کرنے کے اس کے بعد آپ نے پالک کو دو حصوں میں ساں تقسیم کر دینا ہے اور تمام پالک کے اوپر جی آپ نے ساں رببر چڑھا دینا ہے میں تقریباً تین چار رببر اس پر چڑھا دوں گی اس طرح کیا ہوگا کہ بینہ ہاتھ لگائے بہت دیر ہاتھ میں رکھے جی آپ دھیر ساری پالک کٹ کر لیں گی پالک سردیوں کے موسم میں ہر گھر میں بنائی جاتی ہے فل آف آئرن ہوتی ہے ساگ بنایا جاتے ہیں میتھی بنائی جاتی ہے تو ان چیزوں کو کٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو بنانے والا تو بچارہ بالکل تھک جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ وہی ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو کہ اس ونٹر میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے ویڈیو کا پلیز شیئر کر دیجئے گا آگے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں تاکہ جس کو بھی یہ کام ڈیفکٹ لگتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے گھر میں بناتے نہیں ہے کہ جس میں محنت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ کی ذرا سے بھی محنت نہیں لگے گی اور آپ منٹوں میں اپنے من پسند کے کھانے بنا لیں گی یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ہم نے ربر بینڈز پر لگا لیئے جو پالک آپ کو لگ رہا ہے بیچ میں گندی ہے اس کے پتے وغیرہ ان کو لیدہ کر لیجئے اس کی روٹس کو اس طرح اینڈ سے آپ نے کٹ کر لینا ہے ربر بینڈ سے تھوڑا سا آگے سے آپ نے اس کو اس طرح کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جی آپ اس کو چاہے رفلی چاپ کر لیں گا بلینڈ کر کے پالک بناتے ہیں اگر آپ باریک باریک کٹنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کو تھوڑا سا رفلی چاپ کروں گا کیونکہ ہمارے گھر میں جو پالک بنائی جاتی ہے وہ بلینڈ کر کے ہی بنائی جاتی ہے تو جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آپ جتنی مرضی پالک ہو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑے تھوڑا سی پتے ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں اور پھر ان کو ہم جوڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح بہت زیادہ ٹائم سر ہوئیتا ہے یہ دیکھیں جی پالک کی گٹھی کو صرف ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا اور فٹا فٹ پوری گٹھی کٹ بھی جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا پالک کو دھونے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دیا بینہ ہاتھوں کو گیلا کیے آپ کس طرح دس کلو یا بیس کلو پالک دھو سکتی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ اپنے چینل پر ویڈیو شیئر کر دی ہوئی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوا ہے تھینکیو سو مچ اور اس کا اتنا زیادہ اچھا آپ نے فیڈ بیک بھی دیا تھا تو تھینکیو سو مچ آج میں آپ کو پالک کٹ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں دھونے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن باکس میں یہ اوپر آئی بٹن میں کلک کریں گی تو آپ کو مل جائے گا اسی کے ساتھ جی اگلی ٹپ ہے ہماری بیلن کو لے کر بیلن ہمارا کھانے کا جو صبح سٹارٹ ہی ہوتا ہے بریک فس سے ہوتا ہے اور بریک فس میں ہمیں جی بیلن اور اس طرح چکلہ چاہی ہوتا ہے اس کا ساتھ جو رولنگ پین اور ساتھ ہمیں رولنگ بورڈ چاہی ہوتا ہے تو رات کو جی اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچن میں چھپکلیاں وغیرہ یہ چوہے یا کاکروچز آ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ پوری رات ہی وہ ہمارے کچن میں جو اس طرح کی چیزیں جن پر آٹا وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو جی وہ یوز کرتے رہتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں تو اس میں بہت ہی گندہ ہو جاتا ہے صبح صبح اس کو اٹھ کے دھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اس کو شاپنگ بیک میں بند کر کے رکھ دیں گی تو آپ صبح ریکھیں گی تو آپ کو بلکہ صاف سترا ایسے ہی یہ ملے گا کیونکہ اس پر کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوتی ہیں تو چوہوں کی اور چھپکلیاں اور کھاکروچوں کی فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گیس کے جو چولا ہوتا ہے اس میں صحیح طرح گیس نہیں آ رہی ہوتی تو ہم بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں کہ جی گیس صحیح نہیں آ رہی تو ایک دفعہ جی آپ اگر اپنے برنر کو چولے کے برنر کو اس طرح دھولیں تو آپ نے کہا کرنا ہے سوڑے کے پانی مثلا اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے گرم پانی کے اندر اس کے بعد اس میں کوئی بھی سرب ڈال کے برش کی مدد سے اچھی طرح اس کو آپ دھولیں گے آپ دیکھیں گے اس کی کالک نہ صرف اتر جائے گی بلکہ اس میں جو چکنائی اور جو میل کچھ ایل پھسی ہے وہ بھی اتر جائے گی تو آپ کی جو گیس کا پریشر ہے وہ کھل کر آئے گا اس میں اور بالکل بھی آپ کی جو چولے کی صفائی کی وجہ سے آپ کی جو مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ اگر چولا صاف نہیں کرتے کہ چولا صاف کر لیتے ہیں اور برنہ صاف نہیں کرتے تو کھانا پکانے میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو یہ ٹپ فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہترین دلٹ ملے گا بس سوڈے والا پانی آپ نے لینا جو میٹھا سوڈا کھانے والا ہوتا ہے ایک گلاس پانی میں آپ نے لے لینا ہے اور گرم پانی کے اندر ڈال کے اس کو بھگو دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس پہ سرف ڈالنا ہے سرف ڈالنے کے بعد آپ نے کسی بھی برش کے مرش سے کو چمکا لائیں دیکھیں جی بلکل چمک گیا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اس کو کھلے پانی سے دھو لیجے اس کے بعد یوز کر لیجے اس کے بعد ہے جی ہماری فائنل ٹپ اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بے شمار مٹر چھلنے کے آسان طریقے شیئر کر چکی ہوں اگر نہیں دیکھے تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کے جو طریقہ ہے میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے وہ بہت حد آسان طریقہ مٹر چھلتے چھلتے جب ہم ڈیڑھ سارے مٹر چھلنے ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کے نا خونوں میں پھس جاتے ہیں بہت زیادہ ہاتھوں میں درد ہوتی ہے مٹر تھنڈے بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں کی موسم کی یہ سگوات ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے آپ کا ٹائم بھی سیو رہے اور آپ کی میند بھی ذرا سے لگے تو اس کے لئے آپ کو 되면 ایک بیال ہوتا ہے مٹر آپ کے پاس جتنے مرضیوں آپ لے سکتی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دیچکی لے لینی ہے اور اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے میرے پاس ایک کلو مٹر ہے اور میں اس میں پانی ڈال لی ہوں اتنا کہ اس میں یہ ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہم اس میں ڈال دیں گے تمام مٹر اور مٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چھولے پر چڑھا دینا ہے چھولے پر آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے اتنی دیر کے لیے کہ بس اس میں بوائل آجائے جیسے اس میں ایک بوائل آجائے تو آپ نے اس کو فوراں سے بند کر دینا ہے میں اس کو بس اتنی دیر اوپر چولے پر پکاؤں گی جب تک اس میں ایک بوائل نہیں آجاتا کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ جو مٹر کا چھلکہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور جیسی مٹر کا چھلکہ سوفٹ ہو جائے گا تو منٹوں میں اس کا چھلکہ اتر جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا سیک لگ گیا تھا پہلا ہی بوائل آیا تو میں نے اس کو اتار لیا چولے سے اور آپ نے اس کو گرم گرم ہی اس کا ذرا چھلکہ اتار لینا ہے تیمپریشیز نہ ہونا چاہیے کہ آپ برداش کر لیں اور اس کے بعد جی آپ نے گلاس لینے سٹینلس ٹیل کا گلاس لیجئے گا اور اس کے بعد مٹروں کو رکھ کر جتنے بھی مٹر آپ چھلنا چاہیں بینہ ہاتھ لگائے بینہ جی بہت دیر کیے آپ فٹا فٹ اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا چھلکہ بہت سوفٹ ہو جکا تھا اور اس کے بعد بس ہم نے اس پر گلاس رکھے اس کو پریشر ڈالا ہے اور آپ دیکھیں کہ آرام سے جو ہمارے مٹر تھے وہ نکل آئیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہو تو پلیز مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجئے اگر وہاں پہ مجھے آپ نے فالو نہیں کیا تو سیم ایزی آئیڈل کچن کے نام سے آپ کو میری آئیڈی وہاں پر بھی مل جائے گی وہاں پہ جائیں مجھے وہاں پہ آپ فالو کر سکتے ہیں اور ابھی تک مجھے چینل پہ آپ نے سبسکرائب دیکھیا تو سبسکرائب بھی کر لیں دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے بینہ اپنے ہاتھوں کے ناخونوں کو دکھائے آپ بہت ہی زبردہ اس قسم کے یہ ٹپ کو آزما کر دھیروں مٹر شیل سکتی ہیں وہ بھی منٹوں میں تو بہت آسان ٹپ سارج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور جو اس سے اگلی فائنل جو ہماری ٹپ ہے وہ بہت ہی شاندار ٹپ ہے جو آپ صرف آپ کے ہزاروں پہ کی بچت کرے گی بلکہ آپ کے ڈیلی کے ورک کو ایزی بھی بنا دے گی اب میں اسہاں دھیر سارے مٹر نکال لو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل ریزلٹ یہ دیکھیں جی اب ہم نے مٹر نکالتے جا رہے ہیں ہم ون بائی ون میں آپ کو دھیر سارے نکال کے دکھا رہی ہوں کہ واقعی ہی اسہاں کی ٹرکس اینڈ ٹپ کام کرتی ہیں لیجی ہمارے دھیر سارے مٹر نکل آئے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی دیکھیں جی ہمارے دھیر سارے مٹر چھل بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا منٹوں میں چھل گئے ہیں چلیں جی اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ پیاس اور ٹوٹ پیسٹ کو لے کر ہے اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ایک ارت پیاس چاہیے ہوگا اور پیاس کے بھی صرف ہم اس میں چھلکے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جی ہم اس میں کوئی پیاس پوری ثابت نہیں چاہیے ہوگی وہ چھلکے جو ہم ویسٹ میں پھینک دیتے ہیں ان کو دوبارہ ری یوز آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی اور شیئر کروں گی جی کمپلیر طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ارت پیاس لے لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتار لینا ہے اگر آپ کے پاس دھیر سارے پیاس کے چھلکے ہیں تو وہ بھی چلیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے ان چھلکوں کو آپ نے ایک باول لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اوکے جی اس کے بعد ہم اس میں تین کپ پانی ڈال لیں گے تو تھوڑے سے پیاس کے جی سلائس کارڈ کہ آپ اس میں ڈال سکتا ہے میں اس میں تھوڑا سا پیاس بھی ایڈ کر دیا ہے دین ہم اس میں تین کپ پانی شامل کر دیں گے تقریباً ایک لیٹر ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوٹ پیسٹ کوئی سابی ٹوٹ پیسٹ جو آپ regular use کرتے ہیں اپنے دانتوں کے صفائی کے لیے وہی والا آپ اس میں ایڈ کر دو گے میں اس میں تین کپ پانی شامل کر دوں گی تقریباً ایک لیٹر دین جی یہ بہت ہی زبریس قسم کر دی پاورفل کلینر بن کر ریڈی ہوگا آج میں آپ کو اس کے حیران کن فوائد بھی بتاؤں گی نہ صرف ہزاروں پر کے بچے تو بلکہ بہت ہی پاورفل کلینر بن کر آپ کا ریڈی ہو جائے گا دین میں نے اس میں تھوڑی سی جی ٹوٹ پیس شامل کر دی ہے میں اس کو کانٹے یا چمچ کے مصر اچھی طرح بیٹ کر لوں گی دیکھیں دی اتنی سی تقریباً ہم نے اس میں ٹوٹ پیس لیا اس کو میں اچھی طرح بیٹ کروں گا دین اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں چاہتہ فریج میں رکھ دیں یا پھر بار سین میں رکھ دیں اس کو تقریباً ایک سو دو گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح پیاس کی جو پاورفل پانی میں شامل ہو جائے دین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ابھی میں ڈھک کر چھوڑ دوں گی ایک سو دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے کسی بھی سپری بوٹل میں اس کو بھر لینا ہے یہ بہت بدلس قسم کا کلینر بن کر تیار ہوگا اور اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آپ کو ملیں گے دیکھیں جب میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں تھوڑی دی کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسی اس کی کلر یا سیچویشن ہو چکی ہے چلیں جی تھوڑی دی کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھا تھا آپ اس کو ایک سو دو گھنٹہ ضرور دیجئے گا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کو اب میں ایک بوٹل میں ڈال لوں گی پہلے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سٹرین کر لینا ہے اس کے بعد کسی بھی خالی گھر میں رییوز کر لی جب بوٹل پڑی ہوگی پلاسٹیک کی کوئی بھی اس کے پر کوئی بھی سپری والا ڈھکن لگا کر آپ اس کو آئے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جن گھروں میں چھپکلیاں وغیرہ آتی ہیں کاؤکروجز وغیرہ آتے ہیں تو وہ اس کی سمیل کی وجہ سے آئندہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے سپری بوٹل میں اس کو میں بھر لوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں کہاں کہاں یوز کر رہی ہوں جیسے واش روم ہوتا ہے کچن کی نادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے وہاں پہ کاؤکروجز وغیرہ ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چھپکلیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے گھر کو اپنے باپ کا گھر سمجھ کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں منڈلاتے رہتے ہیں آپ ہر قسم کا یوز کرتے ہیں سپری جو کہ بزار سے بہت زیادہ مہنگا آتا ہے تو یہ سپری بنا کر ڈالیے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ آئندہ وہ جو کاؤکروجز ہوں گے یا چھپکلیاں وغیرہ ہوں گی وہ آپ کی گھر میں داخل نہیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ جی کلینر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں چیزوں کو کلین کرنے کے لیے بھی بہت ہی امیزنگ اس کے ریزلٹ آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں جیسے سنگ کی نالی کے پاس کیا ہوتا ہے یہاں سے کاؤکروجز وغیرہ دھیر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو آپ نے اسی پانی کے ساتھ پہلے اچھی طرح اس میں سپری کرنے دیں اس کو اسی پانی سے دھو دیں دیکھو گی کہ اس کے سمیل کی وجہ سے آل دوکی اس کے اندر ہم نے پیاس بھی ڈالیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ٹوٹ پیس بھی ڈالیا لیکن پیاس کے سمیل تھی سٹرونگ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں ٹوٹ پیس ڈال تو ٹوٹ پیس سمیل زیادہ سٹرونگ ہوگی تو اسے کیا ہوگا کہ کاؤکروجز وغیرہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دھو لی ہے سپری کرنے کے بعد اچھی طرح میں نے اس کو پہلے سپری کی ہے اس کے بعد میں اس کو دھو رہی ہوں اور دھونے کے بعد جی آپ دیکھو گے کہ آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی آپ کی کشن میں داخل نہیں ہوں گے اللہ حافظ